اسلام علیکم سیڈنس hope all of you are fine کل والے لیکچر میں ہم لوگوں نے سکس ایکسر اور پری ڈیکسر کا پڑھا تھا آج ہم لوگ اس کے فردر نیکس کسٹن سولف کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو یہاں پر کسٹن نمبر تھری دیا گیا ہے کسٹن نمبر تھری ہمارے پاس کیا ہے ہم لوگوں نے فیلنگ ڈا بلینکز کو سولف کرنا ہے اب پہلی فیلنگ ڈا بلینکز میں کیا ہے ہم لوگوں نے ون ڈیجیٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس گریٹس ون ڈیجیٹ نمبر کیا ہوتا ہے نائن ہمارے پاس فور ٹائپز کیاہاں پر ڈیجیٹس نمبر کے بارے میں بتایا گیا ہے ون ڈیجیٹ نمبر ٹو ڈیجیٹ نمبر ٹری ڈیجیٹ نمبر اینڈ فور ڈیجیٹ نمبر ڈیجیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویالیو میں نمبر آ رہی ہوتے ہیں اگر ہم لوگ ون ڈیجیٹ نمبر کو دیکھیں تو سب سے بڑھا ہمارے پاس ڈیجیٹ کیا ہے نائن کیونکہ اگر ہم نائن کے بعد ٹین پر جائیں گے تو وہ ہمارے پاس کون سا نمبر ہو جائے گا ٹو ڈیجیٹ نمبر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ون ڈیجیٹ نمبر میں سب سے بڑھا نمبر کون سا ہے نائن اسی طرح سے اب ہم نیکس والی اپنی بلینگ دیکھتے ہیں نیکس والی بلینگ میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس سکس ایکسر میں ہم کیا بتاتے ہیں جو ہمارے پاس نیکسٹ پہ آتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگوں نے کل والی لیکچر میں دیکھا تھا فائف یعنی فور کے بعد کیا آتا ہے فائف اس کے اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے کیا بتانا ہے سمولرس ٹو ڈیجیٹ نمبر کا سکس ایسر اب ہمارے پاس سمولرس ٹو ڈیجیٹ نمبر کیا ہے ٹین کیونکہ نائن ون ڈیجیٹ نمبر ہے سب سے بڑھا ٹین ہمارے پاس کیا ہوگا سمولرس ٹو ڈیجیٹ نمبر اب ہم لوگوں نے سمولرس ٹو ڈیجیٹ نمبر کا سکس ایسر بتانا ہے تو ہم نے اسے next بتانا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا 11 اسی طرح سے ہم لوگوں نے بتانا ہے the greatest two digit number is 10 one digit number میں کیا تھا 9 two digit میں کیا ہے 10 اب اسی طرح سے ہم لوگوں نے next والی blank میں کیا بتانا ہے three digit number کا successor بتانا ہے its successor is one zero one اب three digit میں ہمارے پاس کیا ہوں گے three numbers آئیں گے one two and three its successor اب ہمارے پاس smallest three digit کونسا ہوگا 10 تھا ہمارے پاس two digit number اب ہمارے پاس smallest three digit number کیا آئے گا hundred ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا successor میں کیا آئے گا one zero one is the smallest three digit number number the successor is one zero one which is the smallest three digit number اسی طرح سے the greatest three digit number ہمارے پاس کیا آئے گا nine ninety nine کیونکہ اگر ہم thousand پہ جائیں گے تو وہ کون سا number بن جائے گا four digit number اب ہم لوگوں نے next پہ پھر بتانا ہے six ایکسر بتانا ہے کس کا four digit number کا its six ایکسر is one thousand and one which is the smallest four digit number اب ہمارے پاس smallest four digit number کیا آئے گا thousand اور thousand کا six ایکسر ہمارے پاس کیا آگا one zero one thousand and one ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنی بک پہ یہ fill in the blank کو solve کر لینا ہے next ہمارے پاس box دیا گیا next box میں ہم لوگوں نے six ایکسر اور pre-descers کے بارے میں بتانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ کے پاس circle ہوا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس کا بتانا ہے کہ یہ six ایکسر ہے یا pre-descers اب example a میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں پہلے ہمارے پاس five six nine eight اور پھر ہمارے پاس کیا ہے five six nine seven اب nine seven کے بعد میں کیا تھا nine eight تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بعد والا ہمیں بتایا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ successor ہے اب یہاں پہ دیکھیں کس value کو circle کیے اس والی value کو بی ہمارے پاس part ہے اس والی value کو circle کیا گیا ہے تو اب ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ والی value successor ہے یا pre-descer اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے three one one and zero last میں ہمارے پاس کیا رہا ہے ten یہاں پہ ہمارے پاس last میں کیا رہا ہے nine تو یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں پہلے پہلے والی value بتا رہا ہے تو یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے pre-descers اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہ پورے column کو successor اور pre-descers دیکھتے ہوئے solve کرنا ہے یہ پیش رہا ہے ہمارے پاس